مسئلہ ارمانی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹو چینج آور کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے جیسے کہ اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں دو ٹرمینل یہاں پر ہیں دو یہاں پر ہیں اور دو اس طرف ہے اور دو یہاں پر نیچے تو یہ جو نیچے والے آوٹ پوٹ ہے میں اس کے مکمل لگ رہا ہم آپ کو بتاؤں گا یہ انپوٹ ہے یہ سکاوٹ پوٹ ہے یہ انپوٹ ہے اور یہ آٹو اس میں ایک بٹن ہوتا ہے آٹو اور مینویل کے سب سے کہ آپ آٹو بھی رکھ سکتے ہیں اور مینویل بھی تو یہ اس کا لیور کلاتا ہے اور اس حساب سے ہم لوگ اس کو جیسے آٹو چینج ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر لوڈ لگا کے میں چیک کر لیتا ہوں دیکھیں اب لوڈ لگا دی ہے تو لوڈ لگ چکا ہے یہاں پر ہمارے جیسے انپوٹ ہے گریڈ کی انپوٹ ملی ہوئی اس کو اور یہ یہاں سے آوٹ پوٹ اس کو یہاں سے مل لی ہے اب ہم لوگ یہاں پر صرف ایک اور انپوٹ دیں گے اس کو چاہے وہ جنریٹر کی ہو یا پھر سولر کی ہو تو اس حساب سے یہ لیور اپنے حساب سے موو کرے گا اچھا تو یہاں سے اب ہم سولر کی یا جنریٹر کی طالہ آئیں گے تو یہ ہمارا آٹومیٹکلی کام کرے گا تو اسی بیسے ڈائیگرام بھی ہے اور ڈائیگرام بھی میں آپ کو دکھاتے تھو کہ ڈائیگرام میں ہم لوگ نے اس کے اوپر کیسے کام گئے تو چلتے ہیں ڈائیگرام بناتے اچھا یہ ہمارے پاس سیلیکٹر بنا دیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا آگیا سیلیکٹر اور اس کے تقریباً آٹ ٹرمینل ہوتے ہیں دو جو چار ہوتے ہیں چار انپوٹ کے اور چار آوٹ پوٹ کے تو ترتیب سے میں بنا دیتا ہوں کہ یہ جو باقی نیچے کے دو ہیں یہ نیچے کے دونوں ہمارے آٹ اپٹ کی ہوتے ہیں جو گیا پاس میں کومن ہوتے ہیں ان کو میں کومن کر دیتا ہوں جو لیفٹ والا ہے اس کو لیفٹ کے ساتھ اور رائٹ والے کو رائٹ کے ساتھ لگا کے تو یہ آپس میں لگیں گے یہ دونوں آپس میں لگ جائیں گے یہ ہمارا کلاتا ہے آوٹ پوٹ کو کومن کریں گے تو ہمارا صحیح کام کرے گا ورنہ چینج آور میں اس کے آؤٹ پوٹ ڈبل نکلیں گے تو ڈبل میں پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا تو ایک ہماری لین ہو گئی ریک نیوٹل اور یہ ہماری ہو گئی گریڈ کی انپوٹ گریڈ کی انپوٹ بھی اسی ساب سے دینی آپ نے لائن اور نیوٹل الگ الگ دونوں دینے یہ ہمارا جنریٹر کا ہو گیا یہ لائن اور یہ نیوٹل ہو گیا تو جیسی لائن گریڈ ہم دیں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ آؤٹ پوٹ دے گا اور اسی ساب سے اگر جنریٹر کی آئے گی تو جنریٹر بھی اپنے ساب سے آؤٹ پوٹ دے گا گریڈ دیں گے تو یہاں سے اس کا آؤٹ پوٹ آ جائے گا اور جنریٹر دیں گے تو جنریٹر کا یہاں سے آ جائے گا اور یہاں سے کٹ کر دے گا اس کو اور اگر یہ دیں گے تو یہ اس کو کٹ کر دے گا جسرے والے کو اور یہ کٹ کرے گا جب آٹو سسٹم لگا آٹو پہ لگا ہوگا تو تب کٹ کرے گا اور مینویل پہ ہوگا تو نہیں کٹ کرے گا ارت نہ رہا ہے میں ہمارے اٹھ پر ہشکہ بنیا ہے جو اٹھ پور پھ corners ہیں اٹھ پر ہماری элект ہوں جنگی۔ اسٹر پر ہندڈہ دibi بھی کو پڑا لگائے دے دینا اЕТھ۔ اسٹر پر ہمارے اٹھ پر ہجی بھی شروعہ پر ہمارے بھی اٹھ پ trouble جب گریڈ ہٹا رہا ہوں تو یہ سولر پہ جا رہا ہے آپ جنرےٹر کہلے کچھ بھی کہلے یہ طرح سے ٹیمپیر کا چینج ہو رہے ہیں ونٹ اوب کمپنی کا آٹو بھی ہے مینویل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کے اوپر کے یہ بننے میں یہ ہے ٹیسٹنگ کے لیے آپ یہاں پر اس کو ٹیسٹنگ کے ذریعے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ہے باقی یہ اسی طریقے سے جیسے گریڈ جائے گی تو یہ اس طرح شفٹ ہوگا اس میں لائٹ توڑی سی بند ہوگی یہ دیکھیں جیسے لائٹ بند ہوتی ہے ہلکا سا جرک آئے گا باقی اس کے علاوہ ڈائریکٹ والا بھی ہے جو کہ بغیر جرک کے بھی کام کرتا ہے تو ابھی ہمارا تقریباً انسٹال ہو چکا ہے ایک جگہ ہم نے لگا دی ہے تو یہ جیسے ہم اس کو ٹو پہ کرتے ہیں تو یہ کام کرتا ہے